ہالیلوئیہ پریس تلو اور پربو کی استودی ہو پرمیشور کا دھنیواد ہو آج صبح کے سمئے کے لئے پربو جی مبکتہ دھنیواد کرتے ہیں ان ساری بھلائیوں کے لئے جو آپ نے ہماری چیونوں میں کیا ہے اس عدبد کاموں کے لئے پیتا پرمیشور مبکتہ دھنیواد کرتے ہیں جو گواہی کا جیون دیا اس کے لئے مبکتہ دھنیواد کرتے ہیں صبح کا سمئے دکھایا پیتا پرمیشور دھنیواد کرتے ہیں کتنے لوگ آج کی صبح کے سمجھ میں آج کتنے لوگ آج کی نئے دن میں پرویش نہیں کر پائے پربو جی دیکھ نہیں پائے اپنے چیون میں اور وہ پربو کے پاس چلے گئے لیکن آپ نے ہمیں نیا دین دیا پربو جی تاکہ آج کے دن بھی ہم آپ کی مرجی کر سکے آپ کے اچھا کے نصار چل سکے پیتہ پرمیشور اس کے لئے ہم آپ کتھنیواد کرتے ہیں اور آپ کے مہمہ کر سکے آپ کے نام کی گلوریفائی کر سکے پیتہ پرمیشور ہالیلوئیہ پربو کا دھنیواد ہو پربو کی ستتی ہو ہمارا مہان پرمیشور ہمارا سروشکتی من پرمیشور آپ کا دھنیواد ہو آج میں پراتنہ کرتے ہیں پیتہ پرمیشور جتنے بھائی بھائی ناج کی پراتنہ کو سن رہے ہیں آج یہ سیم نہیں رہیں گے پربو جی آج انہیں پراتنہ کرنے والا آتما دینا پربو جی کھرے من کے ساتھ چلنے کے لئے اپنے ساموک میں بنے رہنے کے لئے مدد اور ساہیتہ کرنا پیتہ پرمیشور آج صبح کے سمیں جو وچن آپ دیں گے پیتہ پرمیشور وچن سے آج ان سے بات کرنا پربو جی جو بیچ بوئے جاتا ہے یہ سوگنا فل لے کرانے والی بن سکے پربو ییشو مسیح کی سمرتی نام میں آج ہم پرمیشور کے وچن سے دیکھیں گے مطیر چیسو سمچار اس کا بارہ دیا ہے اس کا تینتی سو جن یدی پیڑ کو اچھا کہو تو اس کے فل کو بھی اچھا کہو یا پیڑ کو نکمہ کہو تو اس کے فل کو بھی نکمہ کہو کیونکہ پیڑ اپنے فل ہی سے پہچانا جاتا ہے اور اس کے بعد چھتی سا وچنیں پڑیں گے اور میں تم سے کہتا ہوں کی جو نکمی باتیں منوشی کہیں گے نیا کی دن وہ ہر ایک اس بات کا لکھا دیں گے کیونکہ تو اپنی باتوں کے قارن نردوش اور اپنی باتوں ہی کے قارن دوشی ٹھہر آیا جائے گا آپ سبھی لوگ پراتھنا کو سنتے اور ساتھ میں پراتھنا کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک ریزن ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کی پرمیشور سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں پرمیشور سے جڑنا چاہتے ہیں پرمیشور کی مرجی کرنا چاہتے ہیں لیکن کئی ایسے ہیں جو صرف ان کی جیون میں کوئی ایم نہیں ہے بس وہ چھٹکارا پا جائے چنگائی پا جائے بس اتنا کے لئے لیکن پرمیشور نے وائدہ کیا ہے چھٹکارا دینے کا جنگائی دینے کا برکت دینے کیلئے آپ کا پر جیون کی ہر ایک چھتروں میں پرمیشور آپ کو آشش دینا چاہتا ہے لیکن اور پرمیشور سب کو آشش دینا چاہتا ہے اور یہ آشش لینا آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کی آپ آشش کو لینا چاہتے ہیں یا پھر شراب کو اور پرمیشور کا بچن صاف صاف کہتا ہے یا پیڑ کو اچھا کہو تو اس کے فل کو بھی اچھا کہو یا پیڑ کو نکمہ کہو تو اس کے فل کو بھی نکمہ کہو کیونکہ پیڑ اپنے فل ہی سے پہچانا جاتا ہے آج آپ پہچان سکتے ہوں کسی بھی جن کو کہ یہ واقعے میں مسیح ہے یا پھر نام کا مسیح ہے کیا یہ کرسچن ہے یا پھر کرسچن نہیں ہے آپ پھر وچن پڑھتے تو ہوں گی پراتنا بھی کرتے ہوں گے لیکن یہ دی آپ کا جیون پرمیشور کے ساتھ کنیکٹیٹ نہیں ہے تو پھر آپ فل لے کر آنے والے نہیں بنتے ہیں اور آپ کے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کیا آپ آشش کو لینا چاہتے ہیں یا شراب کو لینا چاہتے ہیں ریزلٹ آپ کے ہاتھوں میں ڈیپینڈ کرتا ہے کیا چیز لینا چاہتے ہیں کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتے ہیں کہ آپ فل سے پہچانے جاؤ گے وہ فل آپ کے جیون میں دکھائی دینا چاہیے سب سے پہلی بات جو پرمیشور کے فل میں سے پہلا چیز ہے وہ پریم ہے کیا ہے پریم ہے آپ آشش کو لینا چاہتے ہیں پرمننٹ پرمننٹ آشش پرمننٹ چھٹکارہ پرمننٹ چنگائی تو پہلے آج آپ کو پرمیشور کی اس پریم میں آنا ہوگا پرمیشور سے کنیکٹ ہونا ہوگا پرمیشور کے پہلا پریم میں آنا ہوگا یدی پریم نہیں آپ کے جیون میں تو آپ کچھ بھی نہیں پرمیشور کا پریم بدلتا ہے پرمیشور معاف کرنے والا پرمیشور ہے وہ صاف کرتا اپنے لہو کو اپنے لہو سے وہ صاف کرتا شد کرتا پاکر پویتر کرتا لیکن جب ہم بار بار پاپ کرتے ہیں تو پھر پاپ کے لئے اور کوئی بلیدان باقی نہیں ہے آپ کی اوپر ڈپینٹ کرتا آپ شراب لینا چاہتے ہیں کیا آشش لینا چاہتے ہیں آپ کرسچن ہیں وچن کو سن چکے ہیں جان چکے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا پرمیشور کی اچھا اس میں نہیں کہ آپ گانت کام کرنے پرمیشور کا اچھا ہے اس میں کہ آپ پویتر بنیں کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ پویتر بنو جیسے میں پویتر ہوں آپ کرسچن ہو کر بھی یدی آج بھی آپ آپ کر رہے ہیں تو ابھی بھی آپ مسیح میں نہیں ہیں ابھی بھی آپ ادھان نہیں پایا ہے ابھی بھی آپ موبائل میں وہی غلط چیزوں کو دیکھتے ہو جسے پرمیشر دکھیت ہوتا لیکن شیطان خوش ہوتا ہے جبھی آپ مسیح میں ہونے کے بوجود بھی یہ شیو مسیح میں ہونے کے بوجود بھی پرمیشر کے وچن کو جھننے کے بوجود بھی یہ دی آپ آپ کرتے ہو موبائل میں غلط چیز دیکھتے ہو نیکٹ پکچرز نیکٹ غلط چیز ایپس کے تھروں کوئی بھی کسی بھی وجہ سے کسی بھی ریزن سے چاہے رات کو دیکھیں چاہے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر دیکھیں کہ ماں باپ تو نہیں دیکھ رہا لیکن یاد رکھے پرمیشر دیکھتا ہے اور آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اپنے جیون میں آشش کو اگا رہے ہو یا فشاپ کو اگا رہے ہو آپ آشش کو اپنے اپنے جیون کے دوارہ اگاتے ہو اور شراب کو بھی اپنے جیون کے دوارہ اگاتے ہو بیماری کو بھی آپ اپنے ہاتھوں سے اگاتے ہو اپنے جیون کے درہ اور آشش کو بھی اور جب ہم پرمیشور سے پھر جاتے ہیں پرمیشور کی اور سے مر جاتے ہیں گلت کاموں میں لگ جاتے ہیں تب ہمارے جیبن میں وہ کیا ہوتی ہے پاپ اگنے لگتا ہے جیسے کہ یہ پرمیشور کا فچن کہتا ہے جب ہم پرمیشور میں رہتے ہیں پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلتے تو ساک پاتھ اگتا ہے اور جب ہم پرمیشور سے ہٹ جاتے ہیں آگیاں کپال آگیاں میں نہیں رہتے تو وہ اونٹ کٹارے اگاتی ہے اور جس طریقے سے آدم نے پہلے جب پرمیشور میں تھا تو سب کچھ فل تھا فروٹ فول تھی اس کے لائف سب کچھ بیسٹ تھا جب تک آگیا میں بنے رہا اس کی چھک پوری کی اور اس کا ریزلٹ کیا تھا فروٹ فول تھا آنشیشت تھا کسی بھی بات کی کوئی کمی نہیں تھی کوئی گھٹی نہیں تھی لیکن جب اس نے پاپ کیا انگیا کاری تھی کی انگیا کاری تا کیا پرمیشور سے تو دور تو ہو ہی گیا لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہوا اوٹ کٹارے کو لے کر آئی اور اس کے ساتھ اسے باہر کر دیا اسی پرکار سے جب ہم اپنے جیون میں پرمیشور کی اچھا کو نہیں کرتے تو آپ پاپ پہ بڑھے رہتے ہیں آپ اپنی آنکھوں کے دور پاپ کرتے ہیں آج آپ شادی شدہ ہیں یہاں پھر نہیں ہے لیکن آج جب اپنی آنکھوں کے دور کوئی گلت چیزوں کو دیکھتے ہو آپ کی پتنی ہے لیکن پھر بھی آج آپ آپ گلت چیزوں کو دیکھتے ہو کسی اور اس تری پر کودشتری ڈال کر گلت سمبند رکھتے ہو باہر تو آپ پاپ کرتے تو وہ آپ کے لئے کوئی فروٹ فور لائف نہیں ہوگی بلکہ یہ وہ کانٹا اور اونٹ کٹارا اگائے گی اور اس کا ریزلٹ اس کا ریزلٹ کیا ہے کڑبا ہے وہ کوئی فل لے کر نہیں آئے گا آپ کو پل بھر میٹھا میٹھا لگے گا اچھا لگے گا لیکن جب آپ جان جاؤ گے کہ اس کا شعب آکر ہے کیا اس کا ریزلٹ آکر ہے کیا تو آپ کبھی بھی اس کام کو ہی نہیں کروگے جس کا ریزلٹ پاپ کو لے کر آتا ہے جس کا ریزلٹ کیا لے کر آتا ہے شعب کو لے کر آتا ہے کبھی بھی نہیں کروگی جب آپ جان جاؤ گے گلت کاموں کو کرنے کے دھورا آج آپ لیوینگ ریلیشنشپ میں رہتے سوچتے ہیں ہم مورڈن ہیں ہم مورڈن ہیں اور ہمیں اس انسار کے ساتھ ڈھلنا سیکھنا چاہئے لیکن پرمیشر یا آگیا نہیں دیتا پرمیشر آگیا دیتا ہے پویتر بنو پرمیشر کی اچھا پورا کرنے میں ہی ہمارے جیوان میں بلیسنگ ہے لیکن جب ہم اپنے جیوان میں اپنی مرجی کرتے ہیں اور اپنے خود سے اپنے لئے ہم چوس کرنا شروع کر دیتے تو اسی سمجھ سے وہ کانٹے اور کٹارے اگنا شروع ہو جاتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے جیوان میں ایسے ہی آتا ہے کہ ہم نے ایسے کام کیا لیکن اب ہمارے جیوان میں کوئی آشش نہیں ہے ہزبن وائپ میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بلیسنگ نہیں ہے آشش نہیں ہے اب وہ ڈائیورس تک بات آ گئی ہے کیوں کیوں کی جب ہم پرمیشر کی انگیا کاریتا کرتے ہیں پرمیشر کی چھک انہوں سے نہیں چلتے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم خود ہی اس کانٹے اور اٹھ کٹارے کو گاتے اس کے لئے پرمیشر دوشی نہیں بلکہ آپ دوشی ہیں آپ تو کہہ دیتے ہو کہ پربو میں بیمار کیوں ہوں آپ نے کیوں نہیں سنتے ہو پربو آپ نے کیوں کیا ارے پربو نے نہیں کیا آپ نے پاپ کو کمیا ہے آپ نے آٹے اور اٹھ کٹارے کو گائے اس سمیے کو آپ بھول جاتے ہیں جب آپ گلت کاموں میں لگے رہتے ہیں اور جیسے آپ کے جیوان میں دکھ تکلیف آتا تو پرمیشر پر دوش لگاتے ہیں اس لئے پربو کا وچن صاف صاف کہتا ہے دوش مت لگا کہ تم پر بھی دوش لگائے جائے اس لئے آج آپ کو خود جانچ کر دیکھنا ہے کہ آپ کس پر دوش لگاتے ہیں اپنی بیماری کے لئے اپنی اس فالڈان کے لئے بزنس فالڈان کے لئے فانیشل فالڈان کے لئے اپنے جیوان کے گرہوٹ کے لئے شادی شدہ شادی شدہ جیوان میں گرہوٹ کے لئے کس کو جی میں تو اٹھا رات ہوں آج آپ آپ گئے تو یہ میرے جیوان میرے پریوار کو توڑ دیا یہ توڑ دیا وہ توڑ دیا لیکن پربو کیا کہتا ہے کہ دوش مت لگاؤ کہ تم پر بھی دوش لگائے آج اپنے اس جیوان کو دیکھو کہ کہاں پر آپ نے کاٹے اور اٹھا رہے ہوگا ہے جہاں پر آپ کا جیوان ایک کڑواسہ ہو چکا ہے تم کڑواسہ اب آپ کو یہ شادی جیوان سے وشوان سوٹ چکا ہے آپ کو جیوان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہو اور آپ کہتے ہیں یہ تو بیکار ہو بیکار یہ سب بلکل صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے جیوان میں پاپ کوئی نہ کوئی ایسا چیز کی ہو جس کی وجہ سے کانٹے اور اٹھا رہے ہوگا کیا ہی ہے اور ہم اپنے جب چال چلن کے وشاہ میں نسچنت رہتے ہیں مطلب جب ہم اپنے چال چلن کے وشاہ میں کیار نہیں کرتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے پر مشاہ کا وچن کرتے ہیں یعنی آپ اپنے چال چلن کے وشاہ میں نسچنت ہے کیار نہیں کرتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے پر بھو کا وچن کہتا ہے تو اسی طریقے سے جب ہم اپنے چال چلنج میں نسچنت رہتے ہیں تو ہم بھی مر جاتے ہیں اپنے اطمق جیون میں اپنے بھوتی کی جیون میں اپنے مریج لائف کیونکہ وہ پھر فروٹ فول نہیں ہوتی بلکہ کانٹے اور اٹھ کٹارے ہوگاتی دکھ کو گاتی بیماری کو گاتی ہے شراب کو گاتی ہے جب ہم پر میشور کی مرجین نہیں کرتے ہیں تو آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ کون سے راستے میں جانا ہے آپ پر depend کرتا ہے جب کوئی بچہ جب اگزام لکھتا ہے پیپر رائٹ لکھتا ہے پیپر دیتا ہے تو اس کے پہلے وہ بہت study کرتا ہے بہت محنت کرتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا یہ پڑھائی کر رہا ہوں میں نے یہ بک کو یہ chapter کو ختم کر لیا اس کو بھی کر لیا اور اب پڑھا ہی نہیں توتے کے جیسے رٹا نہیں بلکہ اس کو سمجھا ہے اور اس لئے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی maths گھما فیرا کیا جائے تو بھی میں اسے solve کر لوں گا اور اس کا result کیا ہوتا ہے وہ best ہوتا ہے اور merit list میں آتا ہے اسی طریقے سے آپ اپنے چال چلن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے آپ جو exam دے رہے ہو جیون کا exam ہر دن کا exam ہر ایک ایک پل کا exam آج آپ دے رہے ہو آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پر غلط ہو کہاں پر صحیح ہو سب پتہ ہے آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ بھے کونسی باتوں میں چک کر گیا اپنی جیون میں اور اس کا result کیا ہوگا اس کا result نگدونہ سا کڑوا ہے یہ دی آپ اپنے جیون میں پرمیشو کے پرتی وفادار نہیں ہو ویسے ہی پر پریوار کے پرتی بھی وفادار ہو کر نہیں دکھائے دیتے تو وہ کاٹے اور اٹھ کٹارے ہوگا دیتے ہیں آج آپ اپنے جیون میں پرمیشو کے پرتی تو وفادار تو رہتے ہیں لیکن اپنے پریوار کے پرتی بھی وفادار نہیں رہتے ہو آج اپنے گھر میں پیسہ نہیں دیتے جھوٹ بل بل کے کہیں اور لگاتے ہو باہر والی کو گھر والی کو بھول چاہتے ہو اور یہ کاٹے اور اٹھ کٹارے ہوگا دیتے ہیں جب دو نو میں پیہ رکھتے ہیں تو وہ اس نے ڈوبنا ہی ڈوبنا چاہے جو مرجی ہو دائے اس لئے کہتے ہیں کہ ایک ہی نو میں پیہ رکھو لیکن جب آپ ایسی ہی چال چلتے ہیں تو آپ کے جیون میں وہ کاٹے اور اٹھ کٹارے ہوگا دیتے ہیں اور آپ کو پر ڈپینٹ کرتا ہے آپ شاپ کمانا چاہتے ہو یا پھر آشش کو کمانا چاہتے ہو آپ کے جیون پر ڈپینٹ کرتا ہے بہت سارے کرسچن اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں وشواسی ہونے کے بعد جد بھی اور اس لئے وہ دھکہ کھاتے ہیں اپنی جیون میں اور لاسٹ میں پرمیشا پر دوش لگاتے ہیں اور پرمیشا کو ہی چھوڑ دیتے ہیں لیکن پرمیشا آج آپ کو بھولاتا ہے چھٹکارہ دینے کے لئے چاہتا ہے پرمیشا کی مرجی کرنا کا ارمب پرمیشا کے پریم سے ہوتا ہے تو پرمیشا کا پریم آپ کے جبکہ جیون میں آئے پرمیشا کے پریم سے بھر جائے اپنے چارچلن کے وشہ میں چند نہ رہیں بلکہ چیک کریں جانچیں اور معافی مانگیں اور اسے چھوڑ دیں اور پربوں میں چلیں یادی اب جان جائیں گے کہ اس پاپ کا ریزلٹ کیا ہونے والا ہے یادی جان جائیں گے کہ روج میں غلط کام کرتا ہے روج میں غلط چیزیں گندگی چیزیں دیکھتا ہوں تو اس کا ریزلٹ یہ یہ ہے تو آپ اپنے جندگی میں کبھی بھی اس کاموں کو نہیں کرو گے اپنے جیون میں اس پاپ کو اللہ نہیں کرو گے بلکہ جو چیز آپ کو پاپ کرنے پر مجبور کرتے اسے فیک دو گے اور وہ فیلیور کو لاتی ہے وہ اس سفلتہ کو لے کر آتی ہے اس سے جیون تیس نس ہو جاتا ہے جب آپ پرمیشا کی مرجی کرنا چھوڑ دیتے ہیں پرمیشا کی وچن پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں پفترتائی میں رہنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مرنے کاٹے اور اٹھ گٹا ریو گاتی ہے اس کا ریزلٹ بہت ہی بھیناک ہوتا ہے ابھی تو آپ کو اچھا لگے گا پتہ نہیں چلے گا لیکن ایک سمیں کے بعد اس کا ریزلٹ پنپتا ہے اگتا ہے اگتا ہے اگتا ہے اگتا ہے اگتا ہے اس کے بعد وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے جیون میں ایسا کیوں ہو گیا کیونکہ جب ہم مسیح میں رانے کی بہت جد وچن کو جانے کی بہت جد بھی آج آپ کی ستھی ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہے ناگ دونوں سا کڑوائے آج آپ کو اوپر depend کرتا ہے آپ آشش کو کمانا چاہتے ہو کشراف کو کمانا چاہتے ہو پرمیشور آپ بولتے ہیں کہ پرمیشور مجھ سے بات کر آپ سوچتے ہوں کہ پرمیشور کیسے بات کرے گا آپ کے سامنے پرگٹ ہو جائے گا آپ کے سامنے آپ سے بات کرے گا پرمیشور سے ہم بات وچن کے دورہ کرتے ہیں پرمیشور بھی وچن سے بات کرتا ہے پربک کا وچن لکھ دیا کہ تو بھی بیچار نہ کر بات کیا آپ سے آپ نے accept کیا نہیں کیا وہ آپ پر depend کرتا ہے آپ سے بات کر رہا ہے پرمیشور کہہ رہا ہے وچن کے دورہ کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ میں اپنے نام سے بھی مہتو اپنے وچن کو دیتا ہوں اس لئے جب ہم وچن کو کہ پرتی وفادار رہتے ہیں آگیا کا ریتہ کرتے ہیں تو ہم پرمیشور کی کرتے ہیں کیونکہ وچن ہی پرمیشور ہے اور وچن کیا کہتا ہے کہ تو بھی بیچار نہ کر تو قودشتی مت ڈال تو غلط کام مت کر لیکن آج ہم وچن کو پریفرنس نہیں دیتے ہیں پرمیشور پر پرمیشور کے وچن کو پڑھتے نہیں ہیں آپ کو بھوڑ لگتا ہے پرمیشور سے وچن کو پڑھنا پرمیشور کا وچن پڑھنا مطلب پرمیشور سے بات کرنا ہے کیونکہ پرمیشور نے اپنے نام سے زیادہ important وچن کو دیے گے کہ وچن ہی پرمیشور ہے اور جب ہم وچن کو پڑھتے ہیں اس کی مرجی کرنے کے لئے تیار ہوتے day by day day by day پربو جی آگ کی مرجی میری جیون میں پوری ہونے پائے تو پرمیشور آپ کی جیون میں کاری کرتا ہے آج کے دن پھر دوسرے دن پھر تیسر دن ایک دم ریزلٹ نہیں آئے گا وہ دھیرے دھیرے جس طریقے سے جب ہم پاپ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے پاپ کو پنپتا ہے دھیرے 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 پاپ بڑھتا ہے بڑھتا ہے پھر وہ بہت بڑا فل لے کراتا ہے اور وہ پاپ کا فل ہوتا ہے جس میں دکھ کسٹ مصیبت تکلیف کرجہ پریشانی دھوکھا جھوٹے کیس ڈائیوورس یہ سارے ہوتے اسی طریقے سے جب ہم مرزی کے لئے پرمیشہ 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 کے لئے پرم ہم نے سریر کو پر بھوکے لئے سب اپیت کر دو جو کر دو گے پویتر تائی کیلئے پرمیشن کے اچھا کرو گے تو وہاں پن پے گا آشش پن پے گی پن پے گی اور اس کا ریزلٹ بیسٹ ہوگا آپ کے جیون میں اور جب ہم جیون ساتھی چونس کرنے کے بارے میں آتی ہیں تو اپنی مرجی کرتے ہیں سندرتہ کو باری سندرتہ کو دیکھتے ہیں پر بیشن کی کہ بھول جاتے ہیں اور وہی پاپا ہم اونٹ کا ٹاریو گاتی اور اس کے بعد سیدھا ڈائی ورش جب ہم اپن مرجی کرتے ہیں تو اس لئے پرمیشن کی مرجی کریں اور اس لئے کہتا ہے کہ تم اس کے فل سے پہچان لگے آج آپ اپنے فل سے ہی پہچانے جاؤ گے کہ آپ پرمیشن میں ہے یا نہیں ہے کہ آج آپ ریل کرسچن ہیں یا پھر آپ نام کے کرسچن ہو نام کے کرسچن چرچ جاتے ہیں گانا بھی گاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں دشوانز بھی دیتے لیکن ان کا جیون پرمیشن سے کنیکٹیٹ نہیں ہے وہ دور ہے پرمیشن اور اس کے فل سے تم اسے پہچان لگے پرمیشن کا بچن کہتا ہے اور اب سوچتے ہیں یہ تو چرچ بھی جاتا ہے یہ پراتنا بھی کرتا تو پھر اس کے جیون میں آشیش کیوں نہیں اور ہم اس کے فل سے پہچان سکتے ہیں کہ کیا وہ ابھی بھی پاپ کر رہا ہے ابھی بھی گندی چیزیں دیکھ رہا ہے ابھی بھی فلمیں دیکھ رہا ہے ابھی بھی گلت کم میں لگا ہوا ہے ابھی بھی وہ اپنے آنکھوں سے گلت چیزیں دیکھو دیکھ رہا ہے ابنے دوستوں کے ساتھ نشا کر رہا ہے ابنے پتنی کو مارتا پڑھتا ہے بچے کو مارتا پڑھتا ہے گلت کا اممہ لگے رہتا ہے تو اس کے فل سے تم پہچان لگے اور اب جان لوگے کہ یہ آششت کیوں نہیں کہ اس کے جیون میں یہ ایسی ایسی چیزیں پراتنہ بھی کرتا ہے پراتنہ کرنا ہی کافی نہیں ہے پراتنہ کرنا ہے وچن کو بھی پڑھنا ہے پرمیشہ کے وچن کو میڈیٹیٹ کرنا ہے لیکن ہمیں پرمیشہ کے مرجی کرنا ہے پرمیشہ کا وچن ساف ساف کہتا ہے کہ جیسا میں پویتر وچن تم بھی پویتر بنو ہالیلویہ اور ہم پرمیشہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں پویترتائی کی دورہ کیسے فیل کر سکتے ہیں پویترتائی کی دورہ آشش کو کیسے لے سکتے ہیں پویترتائی کی دورہ اور دے بائی دے جب آپ اپنے جیون کو اپنے صدیر کو اپنے اپنے پرات دیکھو پرمیشہ میں سامبیت کر دوگے تو اب دیکھنا آپ کے جیون میں بیاسٹ ہوگا ہاں سوچتے ہیں کہ میں کیوں کہتا کہ پویتر بنو پویتر بنو میں نہیں کہتی پرمیشہ کا بچن کہتا ہے کہ پویتر بنو جیسے میں پویتر اس کے سبھاؤں میں آؤ اور اس کے فرز تو پہچانے جاؤگے کیونکہ تو اپنی باتوں کے قارن نردوش اور اپنی باتوں ہی کی قارن دوشی ٹھہرا جائے گا اپنی باتوں کے ہی قارن اپنی کاموں کے قارن اپنے قریاءوں کے دوارہ ہی آپ اپنی دوش اور دوشی ٹھہرا جاؤ گے سارا چھٹھا آپ کا پرگٹ ہوگا لکھا جائے گا آج سے آپ اپنے پاپوں کو مانیں اور چھوڑ دیں دنشاء کیجئے پربو کے سمی پائیے وہ آپ کو دھوک اور صاف کرے گا اپنے لہو سے چھٹکارہ دے گا اور آنندیت ہو جائیے کیونکہ میرے چھٹکارے کا دن نکٹ ہے آپ کو چھٹکارہ ہر پاپوں سے چھٹکارہ ہر لتگالت کامر سے چھٹکارہ اور بندھن سے چھٹکارہ اور بیماری سے چھٹکارہ ہر شراب سے چھٹکارہ آپ کا نکٹ ہے جب ہم پرمیشن میں آ جاتے ہیں ہالیلویہ تو آج آپ کیا چوز کرنا چاہتے ہو آشیش کی شراب وہ آپ کی اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کون سے راستے میں جانا چاہتے ہو پرمیشن کے راستے میں کہ اس چیزوں کے راستے میں جہاں پر دکھ ہے کشٹ ہے مصیبت ہے تکلیف ہے اور آدف کے جیون میں دیکھتے کہ ہر اٹکٹارے ہوگا ہے اپنی انہا گیا کاریتہ کی وجہ سے اس لئے اپنے آپ کو پربو کی آگے سابق پید کر دیجئے سننڈر کر دیجئے پربو کو بولی مجھے پھر سے نیا کر پربو جی مجھے پھر سے اس ابھی شیک سے پڑ دو آقی مرجی کرنے کے لئے میں تیار ہوں آپ کی نام کی گواہی دینے کے لئے میں تیار ہوں پربو آپ مجھ میں بنے رہے اور میں آپ میں پرمیشور کی نکٹ آ جائیے اسے کنیکٹڈ ہو جائیے پرمیشور آج آپ کو بلاتا ہے آج آپ کو چھٹکارہ دینا چاہتا ہے آج یہ کہ آپ چاہتے ہیں اپنے جیون میں آشش کو لینا آپ چاہتے ہیں اپنے جیون میں بیسٹ چیزوں کو دیکھنا آج چاہتے ہیں سکھ کی روٹی کھرنا سکھ کی نیند لینا سب کچھ سکھ کا ہونا چاہیے تو آج آپ کو پرمیشور سے کنیکٹ ہونے کی جورت ہے پراتھنا میں پرمیشور کا پریم میں اور پرمیشور کا وچن کہتا ہے یہ دیتے ہیں اپنے چال چالن کے وشہ ونسچین ترائے گا تو تم مر جائے گا اور ہم مر جاتے ہیں اطمیق جیون میں اپنے بھاتی کی جیون میں بھاتی کی جیون مطلب آپ کی آششیں مر جاتی ہے جب آپ اپنے جیون میں سے پرمیشور کو چھوڑ دیتے ہو پراتھنا کرنا چھوڑ دیتے ہو پراتھنا کرنا چھوڑنا یہ سب سے بڑی پاپ ہے اس لئے اپنے موسکو مارکوں سے فیرو پرمیشور کے نیکٹ ہوں اور وہ آپ کا ادھار کرے گا پورا پورا ادھار کرے ہلیلوئیہ تو آج درہ نشاہ کیجئے فیصلہ کیجئے کہ پرمی میں آپ کی مر جی کرنے کے لئے تیار ہوں اور آپ اپنے جیون میں آشش کو کما سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑی گی آپ کو اس نشاہ کو چھوڑ دیتے ہو اسپیریٹ جو کاری کرتی گلت کا وقت کرواتی ہے بری آتے تو میں فسے تو پرمیشور آپ کے انگرہ دے گا چھوڑ آئے گا پرمیشور ہالیلوئیہ اور ہم پرمیشور سے الگ ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم پرمیشور سے اگر سب کچھ کر سکتے ہیں آئیے آپ کو پرمیشور کے آگے چھترہ آشش میں ہو کر بدل جانے کے لئے میں پراتنا کرتی ہوں ہالیلوئیہ پریس اللہ پرمیشور کی ستتی ہو آج میں پراتنا کرتی ہوں آج آپ کے جیون سے ہر پرکار کی بندن سے ٹوٹے اور آجاد ہو جائے ہر پرکار کی پاپ آپ کے جیون کو چھوڑ کر جائے ہر پرکار کی غلط چیزیں جو واقعوں کے دوارہ کرتی ہے جو من کے دوارہ کرتی ہے آپ کے من کو بھٹکاتی ہے غلط راستے پہ لے کے جاتی ہیں پراتنا میں من نہیں لگاتی ہیں get out spirit get out in the imagination of Jesus guy ہر ایک بندن سے اجاد ہو جائے میں پراتنا کرتی ہوں پرمیشور کے پہلا پرمی میں آ جائے پرمیشور آج آپ کو چھوڑ کر رہا دینا چاہتا ہے آپ کی ہر ایک پرمیشور سے نجات دینا چاہتا ہے پرمیشور کی نکٹ آئیے آپ کی پرستیتی بدلے گی اپنے آپ کو پرمیشور کی آگے سے آپ پرست کر دیجئے پرمیشور سے بولو پرمیشور سے بولو پرمیشور سے بہو جی آج اپنے پویتر دائیے سے بھر دیجئے میرے آنکھوں کو دیکھنا کو پویتر کیجئے میرے موں کو پویتر کیجئے میرے چارچ earthen کو پویتر کر دیئے ہے پرمیشور سے اور اس طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے پویتر دائیے میرے ceرچ earthen کے وشہ میں نسجت نہیں رہنا ہے آپ اپنے جیون کے پرتی آپ کو انشید نہیں رہنا بلکہ آپ کو دیکھنا ہے کہ پربو کمی یہ غلط تو نہیں کر رہا آپ نے آپ کو جانچ کر دیکھا حالیلویہ میں پرات نہ کرتی پیتا پرمیشن جیتنے بھائی بینہ سبھی کو آپ کے ہاں لہو میں کور کرتی پیتا پرمیشن آج انہیں چھٹکا رہا دو پیتا پرمیشن کی جیون میں سے آپ کر کے پریشانیوں کو دور کرنا پیتا پرمیشن رب تیرہ لگیشن بہ پرات نہ کرتی اپکے پریشانی بدل جائے شکیسا مردیننا میں فلے کرانے والے بن سکے حالیلو رب تیرہ لگیشن بہ پرات نہ کرتی شمسیgیسا مردین acqu آج انہیں چھٹکا رہا ہے شکیسا مردین عنہ میں جیون سے ہر پرکار کی بیماری ہر پرکار کی شراب ختم ہو جائے ہر پرکار کی بیماری کا شراب روکوں کی دسٹ آجما ان کے شریر کو ان کے جیون کو چھوڑ کر جائے یہ شکیسہ مرتی نامرسہ دو لوگ مجھا ترلی بنائیں گیا میں ڈاڑتی ہے ہر پرکار کی بیماریوں کو یشکی صاحب ارتھی نام میں ہر پرکار کی پریشانی آپ کو چھوڑ کر جائے ہر پرکار کی لائے جائے بیماری آپ کو چھوڑ کر جائے یشکی صاحب ارتھی نام اپنے آپ کو پرمیشہ آپ کو چھوڑائے گا اور آپ کو چنگا کرے گا میں ڈار تھیر ایک بیماری کو get out in the mighty name of Jesus ہر پرکار کی درد ہر پرکار کی بیماری آپ کو چھوڑ کر جائے ہر پرکار کی ہڈی کی روکوں سے اجاد اور چنگی ہو جائے ہر پرکار کی پیٹ کے در سے پراؤرم سے آجاد ہو جائے سوجن ختم ہو جائے اکر یوٹرس میں چنگائی ملیشی کی سمبرتی نامے گلٹی گائب ہو جائے اور بہت سال لوگوں کی گواہیاری گلٹی گائب ہوئی ہے دھنیواد کرتی بھی تا پر ویشہر آپ کی گلٹی گائب ہو جائے آپ کو شریف میں کہیں پر بھی تو گلٹی گائب ہو جائے اب اسی وقت اشیو کی سمبرتی نامے آپ کو پیل میں سوجن ہے آپ کو پیل میں سوجن رہتا ہے اپرکار کی در دھڑکار کی پریشانے تھرائیٹ کی سپیرت سے آجاد ہو جائے حک لانے کے سپیрут سے آجاد ہو جائے آپ چل نہیں سکتے تو چلنے پائیں ایشو مسیح کے سامبرتی نامے آپ دورنے لگے ایشو کی سامبرتی نامے آپ کا شولڈر کا در سے آجاد اور چنگے ہو جائے آپ کے بیک پینٹ ختم ہو جائے ایشو مسیح کی سامبرتی نامے ہالیلو ربکہ تیرہ ربکہ تیرہ بثری کی تیرہ بشر اپنے چھٹکارہ دیتی ہے اپنے چھٹکارہ دیتی ہے تھنے واد کرتی ہے پیتا پرمیشور پربی یشب اسی کے سامرتینام اسکن کے لرچے سے زیادہ چھٹکارہ جائے آکھے کوڑن کف اور ٹائف ایٹ کے سپریٹ کیٹ آؤٹ ان دمائیٹی نے مفجیز اس گھا ہے ہپرکار کی پریشان ہے ہپرکار کی درس ہپرکار کی مماری سے اجاد ہو جائے چھٹکارہ دیتی ہے میں تھنے واد کرتی ہوں میں پریقہ کرتے کیinate شادیشوتہ جیون میں آشی شانے پائے آپ کا پتھی کا من بدلے آپ کے پتنی کا من بدلے گے پریقہ پریقہ کرتے ہ ہالیلویہ اپنے بلیس کرتے ہلنے چھٹکارہ دیتی ہے میں دھنے واد کرتے ہوں آپ کے فیننشی اور پروuki ارتک سمسیت دور ہونے کے لئے میں پریقہ کرتے ہوں حالیلوئی ان کے جیون میں سب کچھ معاہی کر کے دینے کے لئے پراتھنا کرتی ہو ان کے جیون میں کسی بھی بلی وشتر کے کمی غٹی دھانے پہی حالیلو را بھکتی را بھکتی را بھٹی رہی دیرا بھπتی را بھکتی را بھکتی را آپ نے بلیس کر دیا پروڈہ آپ نے چھٹکارا دے دیا پروڈہ بھاظنے وات کر دی ہر پرکار کی پروڈم ہر پرکار کر کسی ہم اصیان سے آجات ہو جی انہوں کو دیکھنے پڑھو دیکھنے ڈیوانے پیتہ کام کیا وہ کا پڑھو کر دیکھیں اپنے جیفن میں ہولی لوو پہلو بلیس کر دو پیتہ پر اسی ہرکی نشہ کی سپیڑٹ سے اجازہ اور جھنگے ہو جائیں ہر پڑھکاہل کی شاربی نہیں کی سپیڑٹ آپ کو چھوڑ کر جائیں اسمک کرنے کی سپیڑٹ آپ کو چھوڑ کر جائیں یشو کسا مرتینا میں اجاد اور چنگی ہو جائے آپ کو سپیرٹ آپ کو علاو نہ کریں اور آپ بولیں کہ مجھے نفرت ہے اس نشے سے آپ ایسے بولنے والے ہیں میں پراہت نہ کرتی اجاد اور چنگی یشو کسا مرتینا میں آپ نے چھٹکارہ دے دی ہے پر بجی میں دھنیوات کرتی آپ کو جیون پر دل جانے کے لئے میں پراہت نہ کرتی ہر ایک بری عادت سے چھٹکارہ ملنے کر پراہت نہ کرتی میں پراہت نہ کرتی جن کے شادی شد جیون میں جن کے شادی میری کاہوہ ڈھاری پر بجی ان کے شادی میں کوئی رکاوٹ نیانی پہشی کے سامر تھی اور آپ کی مرجیز کے جیون میں پوری ہونے کے لئے پراہت نہ کرتی پیتہ پرمیشہ آپ ان کو بیسٹ پارٹنر دینے کے لئے پراہت نہ کرتی پیتہ پرمیشہ آپ نے بلیس کر دی ہے پر بجی میں تھنیوات کرتی پیتہ پرمیشہ اور ایک بھلائی کیوں کے لئے تھے نواد کرتی پر بیشیو کے سامردھی نام میں in the mighty name of jesus آپ کو جیوانا شیش میں ہو کر بدل جانے کے پرابت نہ کرتی ہوں آگے ہاتھوں کے کام بلیس ہونے کے پرابت نہ کرتی پر بیشیو آپ کو کرجہ سے چھٹکا رہا دے جلد اور آپ گریٹ تیسٹمری کی ساتھ واپس آنے رہا لیں پر بیشیو آپ کو چھٹکا رہا دے آپ پر کر کے پریشانے سے آجات کریں پر بیشیو اپنے بلیس کرتے تھے نواد کرتی پر بیشیو آدمی جیوان میں بڑھنے پائیں گے شکر سامردھی نام میں اور result آپ پر depend کرتا ہے آپ best result چاہتے ہیں کہ آپ کام result چاہتے ہیں یا پھر آپ کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں آپ کے جیوان سے پتا چلے گا اور آپ کا جیوان میں ہی آپ چاہتے ہیں فروٹ فول ہو کر دکھائیں آپ کو پرمیشہ کی مرچی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں پویتر طائب بھی رہنے کے لیے تیار ہو جائیں اور پرمیشہ آپ کو جیوان کو بلیس کرے گا خالیلوئیہ آپ کے بچے بلیس ہو کر بدل جائیں شکر سامردھی نام میں یہ دے آپ کے بچے بیمار ہیں پر ابھی یہ شکر سامردھی نام میں چنگے ہو جائیں جیسوس کا جیتنے لوگ آج پراتنہ کو سن رہے ہیں جیسوس کنٹی سے دی آپ ہسپیٹل میں بھی ہیں تو پراتنہ کو سن رہے ہیں آپ نسچنٹ آپ نسچے آپ چھٹکا رہاں پائیں گے شکر سامردھی نام میں آپ نے چھٹکا رہاں دیتی آپ نے چھٹکا رہاں دیتی آپ نے چھٹکا کر دی پر بچے مدھانے بات کرتی ہر ایک ایک جن کو یہ شکر لہومہ کبر کرتی ہلیلوئیہ آپ کا جیوان بلیس ہو کر بدل جانے کے لئے پراتنہ کرتی ساری پراتنہ کو سن رہے پراتنہ کو سن رہے پراتنہ بات کرتی جو اور جیتنے بھائی بین دان اپنی بھیٹ آفرنگ دیتے پر بچے ان کے ہاتھوں کے کاموہ کو بلیس کرنا پر بچے اور یہ آشی شکر بدل جانے کے لئے پراتنہ کرتی پرمیشر ان کے جیوان میں کسی بھی بھلی وستو کی کمی گھٹی نہ ہونے پرشی کے سامردھی نام میں آپ نے بلیس کر دیا دھنیواد کرتی پرمیشر پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ تم کو پوچھنے کین تو سی ٹھرائے گا عرب ادھاری مانگنے والے نہیں بلکہ دینے والے بدل جو گئے اور آپ کو پرمیشر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلانا پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس سب کوچھ ہے میں پراتنہ کرتی آپ کے جیوان کو بلیس کرے آپ کو گھر کی آشیست دے آپ کے نوکری کی آشیست دے آپ کے ہاتھوں کے کاموں میں آجیر بنی رہے آگا بزنس میں آگا بزنس آشیش آنے کے لئے پراتنہ کرتی اس کا راستے کھلے کلائنٹ آنے کے لئے پراتنہ کرتی کسٹمر آنے کے لئے پراتنہ کرتی میں پراہت نہ کرتی آپ کا بزنس ہے بلیس ہو کر برانٹ میں بدل جانے کے لئے میں پراہت نہ کرتی پرابو اپنے بلیس کرتی پیتا پرمیشور پرابو کی استوتی ہو پرابو جی میں پراہت نہ کرتی سب کو پرمیشور پیتا پفضرتائی کا آدمہ دینا آشیز دینا آبیشی ایک دینا سارے پرابو جی آپ کاکمن بہت نیکٹرسکل تیار کیجئے اور آج بھی آپ کاکمنوں نے سب سب اس میں میں بدل جانا چاہیے ہالیلوئیہ پریس اللہ پرابو کی استوتی ہو پرمیشور کا تھنیواد ہو پرابو اپنے چھٹکارہ دے دیا اپنے بلیس کرتی اپنے تھنیواد کرتی پیتا پرمیشور آج آپ جیتنے لوگ اس پراتنہ کو سنے آپ سیم نہیں رہیں گے اور آشیش کو پائیں گے اور اس پراتنہ کو جیادہ سے جیادہ لوگوں میں شیئر کرے تاکہ دوسرے لوگ بھی آشیشو کر بدل جائے اور آپ یدی آپ نے مسیح گیت ایش ڈی چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب جرور کریں اور آپ اپنے بھیٹ اپنے دان کو گگل کرپیٹی ایم کے تر بھیج سکتے اور جتنے بھائی بہن اس میں اسٹی کی اپ کرنا چاہتے جو ہمیں ریکارڈنگ کے لیے اسٹوڈیو چاہیے تو آپ مدد کر سکتے جیسے آتما کو اور پرمیشور آپ کی نیٹ کو جانتا ہے آپ کی جرورت کو جانتا ہے پرمیشور آپ کی جیور جرورت کو پورا کر کے دے گا اور آپ سیم نی رہیں گے جب ہم پرمیشور کے راجعے کے لیے بیچ کو بھوتے ہیں اور حرش کے ساتھ خوشی کے ساتھ آنند کے ساتھ تو پرمیشور بھی آپ کا ہاتھ کو جانتا ہے آپ کے مند کو دیکھتا ہے کہ آپ کیسے دیتے ہیں کڑکڑا کے تو نہیں دیتے تو پرمیشر دیکھتا آپ کو جب ہم پرمیشر کے راجعے کے لئے بیچ بہتے ہیں تو پرمیشر آپ کے جیون میں سو گناہ آپ فال کو لے کر آنے والے بنیں گے آپ کے شعب ختم ہوں گے بندان ٹوٹیں گے اور آپ سیم نہیں رہیں گے شمسیح کے سامردھی نام میں ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ پربو کا دھنیواد ہو پربو کے استودی ہو تو آپ اس منسٹری کی بھی لیلی ہیلک کر سکتے ہیں اور آپ اپنی دشماس کو اپنی آفرنگ کو آپ پرمیشر کے راجعے میں اور اب اپنی دشماس اپنی آفرنگ کو اس کو گل پر پیٹیم کے طرف بھی سکتے ہیں پربو کو آشیز دیں پرمیشر میں بڑھتے رہیں شمسیح کے سامردھی نام راتمی جیون میں سٹرونگ ہو کر بدل جائے اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ پرمیشر کے راجعے کے لئے تیار ہونا اور سب ہی تیار ہوں ہالیلوئیہ تاکہ کوئی ناش نہ ہو پرمیشر کے راجعے کے لئے ہمیں کیا ہونا ہے تیار ہونا ہے اور جب ہم پرمیشر کے راجعے کے لئے تیار ہوتے ہیں اپنے آتمک جیون میں اور بہت اکی جیون میں تب پرمیشر ہمارے جیون سارے دکھوں تکلیفوں کو دور کرتا ہے اور آتمک جیون سٹرونگ ہوتے ہیں اور بیٹس جیون میں پاتے ہیں اور آپ کے جیون میں گواہیہ کریپ اس پراتنہ کو سننے کے دورا اور وچن کو سننے کے دورا اور پراتنہ کو سننے کے دورا ساتھ میں پراتنہ کرنے کے دورا وچن کے دورا آپ کے جیون میں جو گواہی آئی ہے تو آپ اپنے عدبود گواہی کو آپ وٹس ایپ میں ویڈیو ریکارڈنگ کر کے یا پھر آپ آڈیو ریکارڈنگ کر کے بھی آپ اپنے گواہی کو شیئر کر سکتے تھے تم آپ کی گواہی کو یوٹیوب میں شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی آشی شکر بدل جائیں گے شکر سامرتی نام میں اور پرمیشہ کی نام کی بہمہ ہو سکے اور اب ایک گواہی دیں گے تبکہ جیون میں دوسری گواہی بھی آئے گی اور جو بھائی بین پراتنہ کروانا چاہتے پراتنہ کروانے کے لئے چاہتے ہیں آپ پراتنہ کروا سکتے ہوں پراتنہ کو آشیز دے اور بلیس کریں اور اگر آپ کا پراتنہ نہیں ویدن ہے تو پراتنہ نہیں ویدن بھی آپ وٹس ایپ میں بھی سکتے ہوں پراتنہ میں صدا ندی تیرے پراتنہ کو آشیز دے فاسٹنگ پریئر کے لئے آج ریڈی رہنا آپ سیب نہیں رہو گے اور ٹائم آپ کو بتا دیا جائے گا پوشٹ کر دیا جائے گا کمیونیٹی میں مسیح کی تیجٹی یوٹیوب بھی کمیونیٹی میں اور وٹس ایپ میں اسٹیٹس میں ڈال دیا جائے گا تو آپ اس ٹائمیں کو دیکھ سکتے ہو اور آپ بھی فاسٹنگ کر سکتے ہو میرے ساتھ میں مل کر حالیلویہ تیار رہنا اپنی آشیز کو لینے کے لئے پربو میں صدان نمدیت رہیں آپ سبھی لوگوں کو جائے مسی کی